اسلام علیکم صدق کہہ رہی تھی کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ تب ہی بھی غلط نہیں کرتا اپنی پچیس تیس سالہ زندگی جو ہے اس کا جو کرس ہے اس کا ایکسپیرینس اس سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ کوئی ہے کوئی مار کو ہے جس کی کوئی پلاننگ ہے اور ہم نے اس کی پلاننگ کے اکارڈنگ جب ہم چلتے ہیں تو ہم سکون میں رہتے ہیں اور جب تک ہماری اپنی پلاننگز چلتی رہتی ہیں تو ہم مار کھاتے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کے پیگ میں سکولو سے بھیجتی ہے تو اس میں کوپی پینسلز بوکس ہر چیز لانچ بوکس ہر چیز دے کے بھیجتی ہے اسی طرح جو ہماری ماں ہوئے جو مدر سول ہے اس نے ہمیں ہر شہر لے کے بھیجا ہے ایون اس نے ہمارے ناکھن کا بھی خیال کرتا ہے مجھے غصہ آتا تھا کہ یہ ناکھن کیوں بڑے ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا غصے میں زیادہ کارڈ کی ہے تو میں میٹرک کے پیپر دے رہی تھی تو گھنٹے بعد آدھے پونے گھنٹے بعد مجھے لکھا نہیں گیا تو اپنی ماں کو اپنے اللہ کو میں نے پہلی باری اس دن کی اور مجھے احساس ہوا کہ ایک ناکھن کی بھی پلاننگ اس نے کر کے بھیجی ہے کہ اس کا بھی کوئی رول ہے اور میرے بچے کو جو ہے میری جو مخلوق ہے اگر اس کا ناکھن بھی زیادہ کرتا ہے گا تو کوئی لکھ نہیں سکے تو اس میں کیا میری زندگی کی پلاننگ نہیں کی ہوگی میں بننا کچھ اور چاہتی تھی فائن آرٹس میں لانرز آتی تھی آرٹسٹ بننا چاہتی تھی لیکن میرا میری اپنی اسی وقتی کی وجہ سے میں نے بلد ہال میں جو ہے وہ پیپر دے دیا اور میرا جو ریزلٹ ہے وہ لیٹ ہو گیا اور میری باقی سال کی فرنڈز پنجاب انیورسٹری چلے گی میں لہار کالیج کی میں میرا ادویشن ہوا میں فرنڈز کے ساتھ نہیں کی دپریس ہو گئی اور سارا اور مجھے پھر کچھ ہوڑنا بڑا میں نے ہی فائن آرٹس کر سکی پھر لٹریچر میں میرا انٹرس تھا اس میں میرے ہائیس مارکس تھے تو میں نے کہا چلو ریٹریچر کر لیتے ہیں اسی سال جو ہے وہ چار سال بی اے بی ہو گیا میرے اندر پیشنٹ جب ہم گروئی کے لیج میں ہوتے ہیں تب آپ میں زیادہ انکنسسٹنٹ ہوتے ہیں آپ نہیں ایک طرف لگے کام کر ساتے تو میں نے کہا میں چار سال بی اے کرتی راؤں گی میں نے وہ چھوڑا پڑا اور پرائیویٹ ایکزام دے دی دو سال کے اس کے بعد اب میں کہ میں نے کیا کرنا ہے تو میری کسی فرنڈ نے سجیسٹ کیا کہ چینلز بہت زیادہ ہیں ٹرینڈ چل رہا ہے یہ سکوپ ہے تو تم نہ یہ کر لیو اچھا جی وہ کر لیا اس کے بعد میری امی کی کچھ اور خواہش تھی میری خالہ چاہتی تھی کہ میں یوکے آ جاؤں میری کھوکو کے جو بیٹی ہیں وہ کچھ اور کر رہی تھی میری خالہ کی بھی دکٹر بن رہی تھی میرے دھرونوں کو وہ بھی مسئلت ہے جوائنٹ فیاملی میں آپ رہتے ہیں تو پھر پیرٹس کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ میرا بچہ کچھ کر جائے پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تائے کا بیٹا ہے وہ جو ہے وہ فلانی یونیورسٹی چلا گیا ہے تو تم اسی یونیورسٹی میں کیوں نہیں گئے وہ عزت ویستی کا اور ناک کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو میں ساری زندگی جو سٹرگل کر رہی تھی وہ میری فرینڈ جو ہے ان کا سٹیٹس کی ہے اس کا قرارنگ یہ کرنا ہے میرے تائے کے جو بچے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں تو امی ہو کر مانا چاہتی ہیں اور میرے جو ہیں وہ اپنے یہ لائکس ہیں گس لائکس ہیں تو میں نے یہ کرنا ہے اور سکوپ اس چیز کا ہے تو میں نے یہ کرنا ہے تو اپنے آپ کو تو میں نے پہچانا ہی نہیں میرا کیا رول ہے اگر گلاب کا پھول جو ہے وہ سن فلاور کے ساتھ لڑائی شروع کر دے کہ مجھے سن فلاور کیوں نہیں بنایا تو پھر گلاب کی مشبور اور اس کا حسن اور اس کا جو رول ہے وہ کون ادا کرے گا اگر سورج جو ہے وہ لڑائی شروع کر دے کہ میں ہی جلے مدنے کے لئے آیا ہوں تو پھر سورج کا جو اکرول ہے وہ کس میں ادا کرنا ہے تو ارٹیمیٹلی میں نے شرانگ ماری لاہوار گرامر سکول نشری جو ہے جو ہے جو ہے جو آپ سٹارٹ کی سالپی کے لئے اور اگر یہ بھی تھی کہ جی اچھا سکول ہے بیس سکول ہے تو ایکسپریئنسی پہ اچھا نام آجائے گا دنیا نے اس پہ بھی جوب کی لیکن وہ ختم ہوتی نہیں اور جو میں پلان کرتی تھی اس کے قارن نہیں ہوا اب یہاں پہ آئی تو میں نے کہا میرے سواتی سے جدہ زیادتی ہو گئی ہے پتہ نہیں میں کیا کرنا چاہتی تھی اور زندگی نہیں میرے زیادت کیا خیر بار کرتی ہے میری قسمت خرار ہے لیکن سکس یئرز ہو گئے ہیں مجھے تیچھ کرتے ہوئے اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میرا پرپوس آف لائف کیا تھا میں نے کیا کرنا تھا زندگی میں وہ میں نے اس پروفیشن میں آکے سیکھا ہے استاد جو ہے روحانی ماں باپ روح کا تعلق جو ہے وہ تو بھی ختم نہیں ہوتا اور اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ روح جو ہے آپ کسی بھی طرح سے اس کو ملڈ کر سکتے ہیں آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ اپنے استاد کو ہی ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ریپریزنٹیٹیو کی بات ہو رہی تو اللہ جو ہے وہ استاد ہے ماں استاد ہے سرکار جو ہے ہمارے استاد ہیں تو ہم گندے مندے گنے گار کوئی ہمارا پریکٹیکل نہیں ہوتا ہم ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں اور ہم جو بچہ فیل ہو رہا ہوتا ہے اس سے سب سے زیادہ چیڑے ہوتے ہیں یا آپس میں بھی جو اچھا ہے جو بے سٹوڈنٹ ہے ہر ماں کہتی ہے تمہیں اس سے دوستی کرنی ہے جو نلائک پاندھا ہے اس کے ساتھ بیٹھنا اس کو اکنور کرنے ہیں اللہ جو ہے وہ تو اس کا آرٹی کر رہا میں بیور ٹیچر میرے میں پیشنس کہ میں کیا بچے پہ اپنا حصہ تو نہیں نکال رہی کہ میرے اندر برداشت نہیں ہے یا میں جو کر رہی ہوں وہ بے ورس پیار کی بیس پہ کر رہی ہیں اور اس میں بچے کی بہتری ہے اس لیے کر رہی ہیں تو میں نے بہت کچھ سیکھا ان چیئے سالوں میں اور میں اس نتیجہ پہ پہنچی ہوں کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ کبھی بھی ولد نہیں کرتا ہمیں اپنا رول اپنا پرپرز آف لائف جو ہے کو رہترگنائز کرنے کی ضرورت ہے میرے اندر ایک خامی ہے میں اوور ریاکٹ ہوں ریاکشن بہت جلدی دے دیتی ہوں اوور ریاکٹ بہت جلدی کر دیتی ہوں تو میں نے یہ دکھا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی سیچویشن ہوئی ہے اس میں مجھے اگر غصہ چڑ گیا ہے یا میرا میں ہرٹ ہو گئی میرا موڈ آف ہو گیا ہے تو میری جو فرینڈز ہیں وہ میں انہیں دھکے دے رہی ہوتی ہوں یا برا پھلا کہہ رہی ہوتی ہوں اور میری فرینڈز مجھے گلے لگا رہی ہوتی ہیں اسی کارا بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اس میں کام کے سب کے کرنے ہوتے ہیں دوسرا اس کے مذاب بھی ہوتے ہیں بہن بھائیوں میں ہوتا ہے شغل ایک دنشے کے نام بھی رکھی ہوتے ہیں سارا کچھ لیکن پیار ہوتا ہے وہ اگر کراسکی ہو بھی جائے ہمیں گوسہ چڑھ بھی جائے لیکن ہم اگر میرے بہن بھائیوں میں سے کسی کو بچھ کو گا تو مجھے درد ہوگا میرے امی اپوس ہے اگر مجھے وقتی طور پر امی دانٹ بھی رہنگا اور میں شغل میں حسنی بھی جاری ہوں لیکن اگر مجھے کوئی بات فیل بھی ہو گئی ہے تو میں دشمنی پہ نہیں اتروں گی میں ہمیشہ ہی سبجوں کہ یار میری امامہ اگر مجھے دوری ہے چلو چائے بنا دوں گی اب تو خیر موبائل سبج جیسے ہم کو سائن نہیں ہوتا لیکن بہرحال چائے نہ بھی بنائیں لیکن اندر ایک پیار کی فیلنگ ضرور ہوتی ہے لیکن اسی طرح جیسے کہ امیوں نے بتایا ہوتا ہے کہ تائی جو ہے وہ تمہارے تمہیں پساند نہیں کرتی یا وہ ہماری جڑیں کارتی ہے یا مامی جو ہے وہ اس میں فلانے ٹائم پہ میرے ساتھ یہ بڑا کچھ کیا ہے اس نے ہمارے گھر میں بڑے لڑائیاں کروائیں گیا یار جو ہمارے کھوپی ہے وہ جب پی آتی ہے تو وہ لالے لالچیپ نہیں ہے ہمارے چیزیں اٹھا کے لے جاتی ہے یہ نفرد یہ پر گھمانی کیونکہ میرے اندر ہے میں مامی کے گھر کھوپی کے گھر تائی چاچی کے گھر میں جب پی جاؤں گی وہ میرے ساتھ اچھا بھی کریں گے تو میں نے ان پہ شاکی گھتنا ہے میں نے کہنا یار کوئی لگتا ہے بات نکلوانا چاہ رہی ہے میرے سے کچھ چاہ رہی ہے آج جو انہوں نے یہ اس طرح سے بہت سویٹ ہوئی ہی ہے یا اپنے ورک پلیس پہ کیونکہ میں جاپ کرتی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے اور میں نے ریفیوز کر دیا کہ میں اس کی میرے پاس نہیں ہے یہ ڈاکیمنٹ میں آپ کی ہلپ نہیں کر سکتی تو وہ کھلیٹز نے یہی سمجھنا ہوتا ہے کہ یار یہ نہ کرنا ہی چاہتی یہ مدد نہیں کرنا چاہتی اس کی عادت ہی یہ ہے یہ اہمی اوپر جج کرتے ہیں یہ بانگی بنی ہوتی ہے ایسے کہ سنو سکتا ہے کہ اس کے پاس نہ ہو سکتا ہے جنویل ہی کوئی کرتا ہے بھلکڑ ہے اس نے وہ چیز رکھی نہیں ہوئی لیکن آپ نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہوئی تو اس کا مطلب یہ ایسے تیلنگ پروسس کی بات ہو رہی تھی نفرت حسد گینہ بلز نیگیٹیوٹی بدکمانی یہ سارا کچھ بھی ہمارے اندر ہوتا ہے اور بے غرص پیار کہ ہمارا یہ سارا کچھ بھی ہمارے اندر ہی ہوتا ہے معاف کر دینا جیسے مزاق فرینڈز جو ہیں وہ ان کا برا ہی نہیں لگ رہا بلکہ آپ جب آپ کا شغل لگا رہے ہیں ہم بھی حسرے ہوتے ہیں وہی مزاق کوئی اور بندہ کر دے جس کو آپ نے جج کی آگا ہے یا جس کو آپ کا بدا ہے کہ یہ تو افسر ہے اس میں تو میری ڈانگ ہی کھینش نہیں ہے یا یہ تو ایسے ہے یہ تو بیسے ہے وہ بچارہ آپ کو کوئی کمپلیمنٹ سیلی والا بھی دے دے گا تو آپ نے کہنا ہے کہ ایک سٹریک مجھے جیلیسی کی نظر آئی ہے اس میں یہ اگران ہے نا پروفیسر صاحب نے نا اتو 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 انج کی ہے لیکن اندر سے ان کا مسئلہ کچھ ہواری ہے تو یہ سارا کچھ ہمارے اندر ہی ہے یہ ہم خود ہی ہیں ہم ہی جو سوچ رہے ہیں اس کو اسی طرح سے ہی پرسیف کر رہے ہیں میری ایک فرینڈ ہے اس کا دعویٰ تھا کہ اس کو کسی سے محمد ہے اس بندے نے اس کو اس طرح سے نہیں ریسپرکیٹ کیا اس نے اس طرح میں اس کو بد دعا دے گی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونا تو پھر اس کو پتا لگے کہ کیا ہوگا اچھا جی ایکسیڈنٹ کی خبر بھی آگئی کہ اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اب اس نے مجھے جب وہ پول کی اور مجھے کہا کہ وہ فلان بندے کرنا اس طرح سے اس نے مجھے ایکسیڈنٹ نہیں مانی تھی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے لیکن وہ تو بچ گیا ہے پر اس کی گاڑی کا کچھ نہیں بچا اس کے اچھے خاصے پیسے لگیں گے تو میں نے کہا یار تمہیں تو اس سے پیار تھا تم نے اس کو بد دعا کیسے دے دی تو اس نے کہا یار میرا دل بہت زیادہ دکھ گیا تھا تو پھر نہ ہاشر مہندگی تو مجھے بہت ہوئی ریلائز مجھے ہو گیا تھا کہ میرے سے وقتی ہوئی ہے ایسے بد دعا نہیں دیتے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جھٹکہ لگنا اس کو بہت ضلوری تھا اپنا مسدر جائے گا تو میں نے اس کو کچھ نہیں کہا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ویسے یہ سرکار کا راستہ نہیں ہے بد دعا دینا کی تم نے غلطی ہے اور تمہیں اس پہ شکل ملنا ہونا جائیں گے اور اب جو تمہارا کلیم تھا کہ مجھے اس بندے سے بہت محبت ہے دیکھو کہ تم اس پہ تائم ہو یا نہیں لیکن فون من کرنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اگر وہ بندہ مر جاتا تو اس کا ٹوٹلی سٹیٹس چینج ہو جاتا تو کیا نا ہر طرح سے ڈپریشن، سٹریس اور اس کے بعد اپنا گریبان گلد کہ میں نے بدعا دے کسی کی جان لے دی ہے اس پہ تم کیسے چھٹا رہا حاصل کرتی تو الٹا چھٹکا تو تمہیں لگ سکتا تھا تو ہم اللہ نہیں ہیں اپنی لائف میں کبھی بھی گاڈ بیسٹ نہیں بننا ہوئے ٹھیک ہے نا آپ نے ہمبل ہی رہنا ہے ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ کسی کو کون سا چھٹکا لگنا چاہیے کس کو کیسے سدھرنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی بڑفیکٹ نہیں ہے آج آپ نے کسی کی لیکپولین کی ہے آج آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں اس کو سبق سکھاؤں گا آپ کو نہیں بتا آپ اپنی طرح سے ٹھیک جا رہے ہیں لیکن آپ کہیں میں بھی ہیں تو وہ کسی کے ٹھرہ آپ کی ایسی ڈانکیں جوا دے گا اس بندے کے بارے میں سچی بولا تھا وہ مدد کو شراب پیتا ہے تو میں نے بتا دیا کہ وہ ایسے کرتا ہے وہ اس نے ایسے کیا تھا تو میں نے تو سچی بولا تھا تو پھر آپ کے بارے میں بھی سچی بولا جائے گا پھر آپ کی خامی جو ہے اس کو بھی ہائلائٹی کیا جائے گا اگر آپ احسان کریں گے پردہ کوشی کریں گے تو پھر جہاں پہ آپ غلط ہیں وہاں پہ آپ کے بھی پردے رکھے جائیں گے آپ کو بھی معاف کیا جائے گا وہ جو جس نے آپ کو یہاں بنا کے بھیجا ہے وہ کرے گا تو ہماری فطرت ہے وہ ایکسٹریم پوزیٹیوٹی بے غرص پیار میں نقلیت ہوئے ہیں تو جب ہم اس میں نفرہ حسد کینا کو اس ڈال لیتے ہیں تو ہم اپنی فطرت سے ہٹ جاتے ہیں اور ہم عمار پریشان یا اوور پرڈنڈ ہو جاتے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ کسی اور کو کیا سکون دینا ہے یا کسی اور سے کیا پیار کرنا ہے پہلے آج یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر سکون موجود ہے کیا ہمیں ہم کتنے پیارے ہیں کیا ہم اشرف المخلوقات بیسٹ کرییشن ہیں یا نہیں ہیں یا ہم اسفلہ سافلین پہ ہیں ورڈس ہیں یہ سارا کچھ ہی ہمارے اندر ہے تو آج اپنے آپ کو پہچانتے ہیں جو صدف صاحبہ بات کریں تھی اپنے آپ کو پہچانیں اپنے آپ سے پیار کریں وہ کیسے پہچاننا ہے تو اپنے اندر سے جو ہے وہ نفرت حسد کینا عبوز بددومانی یہ سارے بطھ جو ہیں وہ آج توڑتے ہیں اور بس پیار کے اوپر فوکس کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ بے ورز پیار کے اوپر آج اپنے آپ کو پڑھتے ہیں کہ ہاؤں کیاں ایک چھوٹی سی ایک چھوٹا سا تجربہ ہے جو آپ کو میں کرواؤں گی میری باپ پہ جواب نہیں دینا میں جیسے جیسے کہتی جاتی ہوں آپ نے ایسے ویسے اس کو محسوس کرنا ہے آپ سب اپنی آنکھیں بل کرلیں چونکہ یہ ورک شاپ بھی ہے اس لئے جس طرح آپ کو کہا جا رہا ہے اس طرح آپ کہیں گے تو یہ ایکسپریئنس ہے ورز دیکھنے ایکسپریئنس پلیس اپنی آنکھیں بند کرلیں اور واقع کرلیں اپنے دل کی دھڑکت کو محسوس کریں اپنے اندر چلے جائیں آج اپنے آپ کو فون میں لائیں اپنے آپ سے ملاقات کریں یا اپنی سانسوں پہ ہی وار کر لیں اس ماں روح کا دھیان تو ہر وقت ہماری طرف ہوتا ہے ہمارا ہی دھیان اسے ہٹ جاتا ہے اپنی دھڑکنوں کو محسوس کریں اگر کچھ نظر نہیں آ رہا اندھیرا ہے تو دل کو ساف کریں ساف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل سے تمام نفرت حسد، کینا، بوس، برگمانی میں، میرا، میری کالفیکیشن، میری قابلیت، میرا حسن، میری جوانی، میری ایفرٹس ان سب کو زیرو کرتے ہیں آج آج اپنا ہی بدھ توڑ دیں اس محلوب سے اگر جڑنا ہے تو اس کو اپنی مخلوق کی معافی آج دیں جس نے سب سے زیادہ دل دکھایا ہے آج اللہ کی خاطر اس کو معاف کریں ہمارے جو چھپے ہوئے یا ظاہری دشمن ہیں آج ان کو دل سے دعا دے دیں کہ اللہ سب کا بھلا کرے، سب کی خیر کرے بیسے ہم خود ہی اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں اپنے دل کو صاف کر کے اپنے کسی ایک خامی کو یاد کریں جس پہ اس نے بڑے پردے رکھی ہیں کوئی ایک غلطی اس پہ شرمندہ ہو جائیں سوری ماما عثمان کو سوری کر گئے اب جتنا بھی پیار آپ کے دل میں ہیں جسے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں جیسے اس کو بلاتے ہیں اتنے شدید پیار سے تین دفعہ اپنے دل میں کہیں اللہ 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 اپنی آنکھیں بند ہی رکھیں اور اس کو ایسے سنیں کہ نور کی بارش ہو رہی ہے آپ کے دل میں بس آپ ہیں اور آپ کا اللہ ہے اور وہاں کہیں پہ یہ آواز ہے بسیر رحمن رحمن رحیم بسیر رحمن رحمن رحیم رحمن رحمن رحل موسیقی